بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج میں آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروایا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن آل پر رکھ دیں اور ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں انشاءاللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئیں مددگار گزاؤں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک شہد کسی کا اگر پیٹ خراب ہو تو شہد کھالے انشاءاللہ اس سے راحت ملے گی نمبر دو زمزم زمزم کے پانی میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ زمزم کے پانی کو جس نیت سے پیا جائے اس میں شفا ملے گی نمبر تین گائے کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کے دودھ کو پیا کرو اور اس کے پانی کو کھایا کرو اس میں شفا ہے کیونکہ گائے متلف قسم کے پیڑ پودے کھاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے دودھ میں شفا ہوتی ہے لیکن آپ نے فرمایا گائے کے گوشت زیادہ کھانے سے پرہیس کیا کرو کیونکہ اس کے گوشت میں بیماری ہے گائے کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن بکسرت کھائیں گے تو اس میں بیماری ہے نمبر چار زیتون زیتون کے تیل کے استعمال سے آپ کو ضرور شفا ملے گی نمبر پانچ کلون جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلون جی کھانے سے ہر بیماری سے شفا ملتی ہے چاہے وہ بیماری کوئی بھی کیوں نہ ہو سوائے موت کے نمبر چھے ہجامہ ہجامہ سے متلف جگہ سے کھون نکالا جاتا ہے جس سے شفا ملتی ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج پر جاتے وقت تقلیف کے دوران ہجامہ کروایا تھا نمبر سات ہنڈا پانی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخار شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے لہٰذا تھنڈے پانی سے بخار کا علاج کریں بخار کے وقت ہنڈے پانی کی پٹیاں سر پر رکھیں نمبر آٹھ نمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ایک مرتبہ ڈنک مارا تو آپ اس دخم پر نمک لگا کر گرم پانی کو اس دخم پر سے بہاتے رہیں اور سور فاتح پڑھ کر دم کرتے رہیں جب تک کی زہر کا اثر کم نہ ہوا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے ذریعوں سے طلب کی اس کا مطلب یہ ہوا کی ان چیزوں کے ذریعے اور بھی جو حلال چیزیں ہیں ہم اس سے بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ چند گزاؤں سے مدد ملے گی اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے شفاہ آتا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر لے اور بیل آئیکن آل پر رکھ دے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی